اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں جہانز پاکستانی علی محمد خان اور شہریار افریدی کو آخر کار اسی دن کے بعد رہا کر دیا گیا ہے بیشتر مقدمات میں بار بار گرفتار کیا گیا ایک بار نہیں دو بار نہیں چار بار نہیں آٹھ ہٹ بار دس دس بار گرفتار کیا گیا اور آخر کار اسی دن کی قید کے بعد قید با مشکت کہوں گا میں اس کو ان کو رہا کر دیا گیا ہے خان صاحب کے لیے یہ پختون کمیونٹی کا بہت بڑا تفاہ یہ بہت بڑا اساسیں ہیں یہ اس جماعیت کے لیے خان صاحب کے لیے کہ انہوں نے بہت بہت درد برداشت کی ہے علی محمد خان صاحب کا تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا لیکن شہریار افریدی جس درد سے جس کرب سے گزرے ہیں میں ہی پوری قوم ان کو سلوٹ کرتی ہے کہ ان کی بہن دنیا سے چلی گئی اس بیچ میں ان کا بھائی دنیا سے چلا گیا ان کو چہرہ دیکھنے نہیں کیا ان کو جنازہ پڑھنے نہیں دیا گیا اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے ہیں ایک صرف ایک جملہ انہوں نے کہنا تھا یعنی ایک صرف ان کا جیسے کہتے ہیں بیعت ہونا تھا تو ان کو رہا کر دیا جاتا لیکن وہ انہوں نے بیعت نہیں لی بیعت نہیں لی اسرکار اور ڈٹے رہے اپنا مقدمہ لڑا اور سزا ختم ہو کے اب یہ جو ان کو اسی دن کے بعد جو زمانت پر رہا کیا گیا ہے فائنلی یہ اب میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی دعاوں کا نتیجہ ہے اب وہ ہمیں انتظار ہے ہمارے عمران بھائی کا عمران ریاض کا کہ وہ بھی اسی طرح سے واپس آ جائے اور پاکستان پھر سے ایک 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 چھوٹی سی امید جو باقی ہے اس امید سے ایک بار پھر سے پن پہ اور پاکستان واپس اپنے باؤں پر کھڑا ہو ہم بھیکاری چھوٹا لفظ ہیں بہت چھوٹے ہو چکے ہیں بہت چھوٹے اب اور نہیں اب اس سے نیچے نہیں گرنا انشاءاللہ ایک امید ہے کہ حالات صحیح ہونے والے ہیں انشاءاللہ خان واپس آنے والا ہے پاکستان زندہ بات